ہیڈا فریمز ویلکم ٹو ہیپی سوڈ فور یو سو بھائیز آج ہم آپ کے ساتھ جو نیو شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے کلیس ٹی وی کے شو شکتی استرپا کے احساس کی سو بھائیز اگر آپ اس شو کو فولو کر رہے ہیں سو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس شو کی جو لیڈ اور ایکٹریس ہیں روپینا دلک وہ اس شو میں واپس آ چکی انہوں نے کم بیک کیا ہے اس شو میں اپنے فیمیس کریکٹر سوانیا کے کریکٹر میں اپنیو نیوہرے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو لیڈ ایکٹر کا روڈ پلے کر دارتے ہوں ان کے حوالے سے ہے so ڈینگا دسیناء ہرمن یا پڈی ری گ 준비 لوڈیناء کر رہے تھے تو میکرز کافی زیادہ چاہ رہے تھے کہ ویون اس شو کا پارٹ پھر سے بن جائے اور کافی زیادہ ان سے بات چیت بھی چل رہی تھی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ دوبارہ اس شو کا پارٹ بن جائے تاکہ پھر سے ان دونوں کیلکٹر کے ساتھ اس شو کا آگے بڑھایا جا سکے لیکن کافی زیادہ دات چیت کے بعد ان میکرز کی اور ویون ڈیسینہ کی بات نہیں بن پائے چیزیں فائنلائز نہیں ہو پائیں سو تھوڑی سی سی سیڈ نیوز ہے اس شو کے فرنس کے عوالے سے کہ ویون ڈیسینہ شو میں وہ کم بیک نہیں کر پائیں گے سو اس کی جگہ پہ ان کے ریپلیسمنٹ کے لیے ہر من کے کریکٹر کو پلے کرنے کیلئے میکرز کافی زیادہ ایلٹرنیٹ سوچ رہے تھے اور فائنلائز جن کریکٹر کو کیا گیا ہے وہ ہیں سیزین خان سیزین کنچیاں دوستو سیزین خان اب اس شو کا پارٹ بن جائیں گے اور آنے والے کچھ ویگز میں ہمیں نظر آئیں گے اس شو میں ہرمن کا کریکٹر سو کافی زیادہ سکریپ پہ بھی ایک چلیا ہے اور نیو سٹوریز لکھی جا رہی ہیں تاکہ اس شو کو پھر سے فیمس بنایا جا سکے اور اس کی ٹی آ پی کو پہتر کیا جائے فکے سو دیکھنا ہوگا کہ ان دو کی کریکٹر کے ساتھ اس شو کس طرح سے آگے پہتا ہے ربینہ بھی اس شو کے بہت بارہ آ چکی ہیں ربینہ دی لائک جو اپنے کیریکٹر پلے کر رہی ہیں سوامیہ کا اور اس کے موت جب سے زنگ خان ہرمن کا کیریکٹر پلے کریں گے تو ان دنوں کی کیمسٹری کو کس طرح سے آڈینس لائک کرتی ہے اور کس طرح سے شو کو ٹی آ پی ملتی ہے سو ہمیں جیسے کوئی آنے والی کوئی نیوز ملے گی اس شو کے عوالے سے ہمیں اسے شروف شیئر کریں گے اور اس کے لئے پر اپنے ہمارے چینل کو سبسکراب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کیجئے گا اور کیپ وچنگ اور سٹے ہیپیسوڈ فور یو